بندہ مومن اس پر بات کی اور اسی کو آج بھی جاری رکھیں گے بچوں اہلن وسائلن یہ بات ہم کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں سورہ مضمبل میں اللہ تعالی نے وہ تربیت کا نظام دیا ہے وہ ٹریننگ پروگرام دیا ہے اس بندہ مومن کے لیے جس پر اللہ بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنا جاتا اللہ کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے انبیاء کا کام ہے یہ یا ان کا کام ہے کہ جو انبیاء سے فیض لے چکے ہوں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کوئی ولی کوئی فقیر کوئی درویش کوئی جرنیل کوئی مجدد کوئی علم ایسا پیدا کرتا ہے کوئی اللہ کا ولی جو اس وقت اللہ کے دین کی ذمہ داری اپنے کاندوں پر اٹھاتا ہے بڑے نصیب کی لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں آپ کو مختلف روپ میں ملیں گے جیسے بات کی کہ کہیں آپ کو عالم دین کی شکل میں ملیں گے کہیں مسلمان جرنیل کی شکل میں ہوں گے کہیں فقی ہوں گے کہیں محدث ہوں گے کہیں علماء ہوں گے کہیں یہ درویش اور اللہ کے ولی اور فقیر اور آجز اسکین ہوں گے لیکن اگر یہ وجود اپنی جگہ پر قائم نہ رہیں تو پھر آنے والی نسلیں گمراہ ہو جاتی ہیں امام ابو حنیفہ کا وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ بارش میں فسلنے لگے کچھ بچوں کو دیکھ کے امام ابو حنیفہ نے بچوں سے کہا کہ بچوں فسل نہ لیں تو بچوں نے مڑ کر امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ نہ فسل لیے گا ہماری فکر نہ کریں آپ فسل گئے تو امت رسول فسل جائے گی امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑھتے تھے تو وہ ایک ڈاکو کو دعائیں دیا کرتے تھے بادشاہ ان سے مجبور کر رہا تھا کہ غلط فتوہ دو امام پورے اس وقت سلطنت کے تمام علماء یا قتل کرتی گئے شہید کرتی گئے یا کمپرمائز کر گئے یا جیلو میں ڈال دیا گئے تھے احمد بن حنبل کھڑے تھے اور کوڑے پڑھتے تھے ان کو بادشاہ کے دربار میں تو جب کوڑے پڑھتے تھے تو وہ ڈاکو کو دعا دیا کرتے تھے تو لوگ پوچھتے آپ ڈاکو کو دعا کیوں دیتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ جب مجھے بادشاہ کے دربار میں گھسیٹ کے لائے جا رہا تھا زنجیروں میں لپیٹ کے اور مجھے پتا تھا کہ یا میری گردن اتار دی جائے گی یا میری کھال اتار دی جائے گی اس وقت وہ ڈاکو سامنے سے آ رہا تھا وہ بھی زنجیروں میں لپتا ہوا تھا تو میری قریب سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ہزار کوڑے کھا کر بھی ڈاکے ڈالنے نہیں چھوڑے آج وقت کا امام جا رہا ہے دیکھتے کہ کوڑے کھا کے فتوہ بدلتا ہے کہ نہیں امام کو جو اس کے بعد جو غیرت آئی پھر جو کوڑے پڑھتے تھے آپ کے وہ اس ڈاکو کو دعا دیتے تھے بچوں یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنے کی ڈیوٹی جس کو اللہ دے اس پر قیمت نہ ٹوٹ پڑے قیمت ٹوٹی مسلمان معاشروں میں بھی کفر کے معاشرہ تو دور کی بات ہے مسلمان معاشروں میں بھی ان کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں ہوا تو سور مزمل وہ تربیتی پروگرام ہے تربیتی نظام ہے علمیہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک انسان ہے سور مزمل کے تربیتی پروگرام سے نہ گزرے اور یہ کام ایک دن کا نہیں ہے برسوں کی طویل تربیت ہوتی ہے یہ آپ نوٹ نہیں کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک انسان مرشد کے پاس استاد کے پاس جاتا ہے تیس تیس سال چالیس چالیس سال تربیت کی جاتی ہے تربیت کس بات ہے تربیت اسی بات کی کہ کہ یہ دنیا کی تمہیں آسائشیں لالچیں اٹریکشنز ڈسٹریکشنز کہ ایک پوری دنیا آپ کے آن کے بکھیر دی جاتی ہے آپ کو خریدنے کے لیے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کو بہکانے کے لیے اگر انسان اس سے بچ کے نکل جاتا ہے پھر اس کو خوف اس کی اوپر مسلط کیا جاتا ہے جان کا خوف مال کا خوف عزت کا خوف اولاد کا خوف یہ آگ کا دریہ ہے اور اس میں سے تیر کے جانا ہے یہ ہوتا نہیں ہے تو اس سارے نظر ایک بندے مومن کی تربیت کے جو مراحل ہیں اس کا آغاز ہوتا ہی مضمل سے اور پھر جو مضمل کی تربیتگاہ سے گزر جائے اس کو پھر جس کو اللہ چاہے مدسر کی ڈیوٹی اس کو دیتا ہے اپنے رب کے لیے ازان دو اٹھو تک نارے تکبیر بلند کرو وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستان وجود پھر وہ نارے تکبیر جو دیتا ہے اللہ کا بندہ وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ازان سے پیدا پھر بندہ مومن کی جو ازان ہوتی ہے وہ اس کائنات کو ہلاتی ہے تو پشلی دفعہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب کہا گیا یا یا یو المضمل ہے وہ جو آج کے دور کے مضمل ہم جب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں گے ہم تو جو دنیا میں لپٹے ہوئے خوف میں روپے میں پیسے میں کوئی خاندان میں کوئی جائداد میں کوئی جاگیر میں کوئی قومیت میں کوئی لسانیت میں کوئی سیاست میں کوئی جمہوریت میں ہر انسان کسی نہ کسی خدا کو بنا کے نعوذ باللہ اپنے گرد پیٹ کے بیٹھا ہوا ہے جب تک ان بتوں کو نہیں توڑیں گے جب تک ان چادروں سے ان بندنوں سے نہیں اتریں گے نکلیں گے آپ جب تک مرد آزاد نہیں بنیں گے اور اس کو طریقہ بتایا گیا اٹھو یا یو المضمل تم کن میں لپٹے ہوئے اٹھو رات کو عبادت کرو کچھ حصہ جو پچھلی دفعہ پوری تفصیل سے ہم نے بات دی کچھ حصہ آدھی رات اس سے زیادہ اس سے کم کیونکہ یہ رات کی عبادت جو آپ نے نفس کو قابو رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے بہت لازم ہے تمہارے معاملات کو درست کرتا ہے دن میں تمہاری بڑی ذمہ داری ہیں لیکن اپنے رب کے اس میں مبارک کا ذکر کرو سب سے کٹ کے رب کے ہو لو رب المشق والمغرب مشق والمغرب کا وہ رب ہے اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو اپنا وکیل بناو بتایا جا رہا ہے سب کچھ دیکھو آزمائشی بھی آئے گی سنلقی ہے لیکن قولن سقیلہ کی بات بھی کہے گی تم پہ بڑی بھاری ذمہ داری آنے والی اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے اور پھر کہا گیا کہ دیکھو جس لمحے آپ نے یہ اعظام دی پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہی تمہیں رسوا کریں گے جو کچھ تمہیں یہ ضلیل کریں گے اس وقت الوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے کہا گیا ہے وَسْبِرْ أَلَا مَا يَا قُلُون جویت آپ کو کہیں گے الزام لگائیں گے پوتان لگائیں گے کافر کہیں گے مرتد کہیں گے آپ کو سی آئی اے کے ایجنٹ کہیں گے آپ کو کافر قادیانی کہیں گے آپ کو یہ کہیں گے ختم نبوت کا منکر ہے ہر قسم کا الزام لگائیں گے آپ پہ لیکن وَسْبِرْ صبر کرو اور ساتھ ساتھ عَلَا مَا يَقُلُون جو یہ کہہ رہے ہیں مگر وہ بھی کمہ صبر کس طرح کا وَاجُرُمْ حَجْرٍ جَمِيلًا عَنْرِبُلْ وَنْدِقْنِفَائِ غیرتمند باعزت طریقے سے ان کو اگنور کرو قرآن میں ایک اور جگہ جو فرمائے مَرُوا بِاللَّهُ مَرُوا قَرَامًا جب تم خرافات کے پاس سے گزرو تو وقار اور عزت اور غیرت کے ساتھ پرے کر کے اس کو نکل جاؤ when you come across nonsense ignore it with dignity گھٹی ہے کہ آپ نعوذباللہ سڑک پہ کتے بھوگنے لگیں تو آپ ان کو چپ کرو علامہ اقبال نے اپنا فارسی میں ایک بڑا سخت شیر اسٹر کہا تھا یا فارسی کے ایک کہاوت ہے جو اقبال نے بھی اپنے شیروں میں استعمال کیے کہ آوازِ سگاں کم نا کنات رسطِ گدارا سخت ہے کتوں کے بھوگنے سے فقیر کا رسط نہیں کم ہو جاتا ہے فقیر کا جو رسط ہے وہ اس کو ملتا ہے اللہ دے رہا ہے ابو جہل کی شور کرنے سے مسلمانوں کو جماعت کو مسلمانوں کو کیا فرق پڑ گیا کچھ شہید کیے اس نے تکلیفیں پہنچائے کیا فرق پڑا مشن کو روک سکا نہیں مسلمانوں کی جماعت کی تعداد میں کمی کر سکتا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرم اور فیض کھول دیا امت پہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا جو تقدیر فیصلے کر چکی ہوتی ہے جو مرضی چیخ لیں لوگ کہ پاکستان نہیں بنے گا پاکستان کافرے کافرستان ہے لامہ اقبال قائد آزم کافر ہیں کافرے آزم ہیں پاکستان تو بن نہیں تھا اور آج جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس پاکستان کے عروج پہ جانے کی اس کی تکمیل دی جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے بدنصیب تو یہ خود ہے تیرہ سال مکہ دور کی تربیت ہے یہ لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے تلوار نکالنے کی مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے لیکن ایک اور ٹریننگ فیز گزر رہا ہے ٹریننگ پیریڈ ہے اور کہا جا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے ان مقذبین کو انکار کرنے والوں کو ان لوگوں کو جب نے آپ کو بہت زیادہ دولت مند صاحب سروت مال و دولت کا سمجھتے ہیں پیپل آف آتھارٹی پیپل آف پاور پیور آف ویلت جھوٹے انکار کرنے والے ان کو پرے کیجئے ان کے پاس بہت تھوڑی سی مولت ہے ان کو کٹنے لے شور ان کو دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا عرصہ چھوڑتا ہے یہ ایک پہلی گیارہ آیتیں سورہ مضمل کی یہ ایک پورا ٹریننگ پروگرام ہے مرد مومن کی تربیت کے لئے اور جب یہ ٹریننگ پروگرام انسان مکمل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ ٹیسٹ پاس ہو جاتے ہیں وہ گالیاں بھی برداشت کر لیتا ہے وہ اپنے رب کی اوپر بھروسہ بھی کرتا ہے اپنے رب کو وکیل بھی بناتا ہے سنولقی علیکن قولن سقیلہ کی بھاری ذمہ داریوں کے لئے بھی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اللہ اس کی اوپر وہ ذمہ داریاں ڈالنا شروع کرتا جب وہ ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے جب وہ اس دگنیٹی اور آنر کا ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس کی اوپر غلاظت تو چھالتی ہے اور جب وہ کچھرا پھیکنے والی عورت ایک رات کچھرا نہ پھیک ایک دن کچھرا نہ پھیکے تو وہ جا کے پھر اس کی خیریت پوچھتے ہیں جب یہ کردار دکھانے والا وہ ہو جائے یاد رکھنا میرے بچوں سب سے بڑا ظرف جو اللہ کے بندوں کا جن سے اللہ کام لیتا ہے وہ ظرف ہوتا ہے ماف کرنا ہم لوگ آج کل ماف کرنا بھول گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقدمات ہوتے ہیں قتل ہوتے ہیں انتقامی کاروانیاں ایسی توبہ سخفار اس دن ذکر کسی نے ہم سے کیا کہ وہ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تو اس کے بعد میں نے بیس سال اس سے بات نہیں کی ان اللہ ونلہ راجیم تعلقات اس اس باتوں پر تباہ کر دی جاتے ہیں اس نے مجھ سے سخت بات کی یا اس نے میری بات نہیں سنی تو میں نے اس کے بعد ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھی رشتے توڑ لئے ان اللہ ونلہ امیجن کروگر اللہ تعالی نے اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں سنی اور اللہ نے ہمارا چیرہ دیکھنے سے انکار کر دیا اور اللہ نے ہم سر رشتہ توڑ لیا پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ اللہ انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کو درگزر اور ماف کیا جائے اللہ کی حضور اس کو چاہیے کہ اللہ کی بندوں کو ماف اور درگزر کرے ورنہ اللہ نے اس کی پکڑ کر دی تو پھر اس کو بچنے کی جگہ نہیں ملے گی تو یہی جو ظرف بتایا گیا ہے مضمل میں کہ اللہ کی بندوں کے جو اٹریبیوٹ بتایا گیا کہ تمہیں سخت رسوا کیا جائے گا زلیل کیا جائے گا مگر ان کو اگنور کرو اپنا کیس اللہ کے حوالے کرو اللہ کو وکیل بنا لو ہینڈ اوور یور کیس ٹو ہم رب کے حوالے کرو وہ سنبھالے کا اس کو ابھی آپ نے جواب نہیں دینا یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جواب دینا نہیں جواب نہیں دینا اگنور کرو اپنے دیگنٹی آنر کے ساتھ کریج کے ساتھ لیسنسی کے ساتھ تھوڑی مولت ہے ان کے پاس آج یہ حکومت آج یہ سود اور ربا کا نظام ان کے پاس ہے آج طاقت اور اختیار ان کے پاس ہے آج یہ ظلم کریں گے آپ کے اوپر کرنے تو کوفر نہیں پڑتا یہ ہوگا یہ لازم ہے کہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ کوفر کا نظام ٹوٹ کے نہ گرے آپ کے اوپر اور جب یہ ٹریننگ پروگرام تم کروگے اور اس کے نتیجے میں تم اپنی تربیت کے اس مقام پر آجاؤ گے تم میں ظرف ہوگا برداشت کرنے کا تم میں ظرف ہوگا یہ اللہ کے بندوں کی خاص اٹریبیوٹ ہوتی ہے وہ برداشت بھی کرتے ہیں معاف بھی کرتے ہیں فرسٹریشن کی حد تک معاف کرتے ہیں وہ بے خوف نہیں ہوتے جان کے بھولے بنے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام منافقین کے نام صحابہ کو لکھوا دیئے تھے لکھوا دیئے تھے بتائے نہیں کسی کو ایک صحابی کے پاس لکھوا دیئے سعیدنا عمر جا جا کے ان کے پاس ان صحابی کے پاس روح پیڑا کرتے ہیں کہ صرف مجھے یہ بتا دو کہ اس میں میرا نام تو نہیں لکھا یعنی یہ خشیت کا عالم ہے حضور کو سب معلوم ہیں کون منافق کو کون ایمان والا مگر پردہ رکھنے والے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو اس طرح چھپا جاتے ہیں جیسے پتہ ہی کوئی ہے تو بندے مومن کی بھی یہ صفت ہوتی ہے لوگوں کے گناہ دیکھ لیتا ہے بڑے بڑے گناہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کی غلطیاں کتا ہی ہیں اس کو پتہ لگ جاتی ہیں اللہ ستار ہے نا پردے ڈالتا ہے اللہ کے بندہ بھی ستار ہوتا ہے پردے ڈال دیکھتا ہے ایسے ہو جاتا جیسے کوئی واقع نہیں در گزر معافی کا معاملہ یہ نہیں کہ ذرا سے غلطی کسی کے پتہ لگی کہ حال اتار دی اور اپنے گناہ اللہ سے امید ہے کہ شاید اللہ معاف کر دی تو بیسے نہیں ہوگا جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے بندوں کے راز نہیں رکھے گا اللہ اس کے راز نہیں رکھے گا اور یاد رکھو اللہ نے پردے کھول دی ہے نا ہمیں ایک فقیر کے پاس جاتے ہیں لوگ ان سے بڑی بڑی دعائیں کروانے آتے اور وہ اللہ کا بندہ صرف ایک دعا دیتا ہے اللہ پردے رکھے اللہ تمہارے پردے رکھے اللہ نے پردے رکھ لیے تو بہت کام ہوتا ہے حساب نہیں ہوگا پھر ہلکا ہو جائے گا پردے رکھے چلے جائیں گے غلطیوں پر پردہ ڈال دی جائے گا ورنہ کر حساب کھل گئے پردے کھل گئے پھر تو توبہ استخبار کون بچنے والے اللہ کا احسان ہے کہ پردے ڈالتا ہے تو جو بندے مومن کے اٹریبیوٹس ہیں کردار بتایا گیا یہاں پہ خرافات کو درگزر کر کے معاف کرنے والے بنو لیکن یہ بھی نہیں اس طرح بھی نہیں کہ چیخنے چلانا رونا شکوہ شکایت بین کرنا چیخنا چلانا وہ کسی نے کہا نا اللہ کے بندے سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے کیسا گزر بسر ہو رہی ہے تو اس نے بڑے اداس ہو کے بڑے دکھی انداز میں کہا ابہ ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا تو لکھنے والے نے لکھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے یا رزاق دوالم کو تانہ دیا ہے اگر شکر ادا کیا ہے تو شکر پھر زبان سے نظر بھی آئے وجود سے نظر آئے تمہارا چیرہ بھی چمکتا ہے دمکتا ہو تمہارا وجود تم بھوک سے مر رہے ہو تمہارے پیٹ پہ پتھر بندے ہو تم نے تین دن کھانا نہ کھایا لیکن تمہاری آنکھوں کی چمک بتاتی اور اب اگر آپ میرے رب ہیں تو میں بھی آپ کا بندہ ہوں گیا شکایت نہیں نکلے گی یہاں سے پتہ لگے نا کہ اگر رب کی آزمائش پہ صبر کرنا ہے تو آنر اور ڈگنٹی اور کرج کے ساتھ صبر کرو کمینے ہوں کے صبر کرنے کا کیا فرق گھٹیا ہوں کے صبر کرنے کا کیا فرق بندے مومن کے اٹریبیوٹ یہی ہوتے ہیں وہ اپنے شکریہ اور شکایتیں لے کے لوگوں کے فاس نہیں جاتا اس کے رب کو معلوم ہوتا ہے اس کی کیا مسئلہ جو مرضی قیامت اس پر سے گدر جائے شکر ہے اللہ اس کی زبان سے شکوہ نہیں نکلتا اور یہی اٹریبیوٹ سے بندہ مومن کے بتایا جا رہے ہیں اپنا کیس اللہ کے حوالے کر چکا ہے بھاری ذمہ داری کے لئے تیار ہے اس کو ضریر اور رسوہ کیا جا رہا ہے ازمائشیں اس پر قیامت اس پر ٹوٹی جا رہی ہے لیکن he is honorable he is dignified بس بر علامہ یا قولون جو مردی پروپاگنڈا یہ تمہارے خلاف کر لیں صبر کرنا یہ صبر کریں گے یہ ہوگا وطواسع بالحق بھی ہے وطواسع بالحق بھی ہے صبر کے بغیر تو بات ہی کوئی نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا ہم جگہ انسانوں کو گستے میں بے بھر کے ریاکٹ نہیں کر سکتا اور پھر یہ کہا کہ چھوڑو پھر اٹائم ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں سورہ مدسر جب شروع ہوتی ہے اور سورہ مدسر ہے دی ٹریننگ پروگرام جو ایک ٹیو آن جب اس ٹریننگ پروگرام سے کوئی گزرتا ہے اس کے بعد جب بیٹلفیل میں میدان جنگ میں آپ آتے ہیں then that is مدسر یا ایو المدسر اور اس کا بھی مدسر کا ترجمہ بھی ہے یہ لحاف میں لپٹے ہوئے اب ظاہر ہے آج کے دور میں جو شک کوئی لحاف میں تو نہیں لپٹا ہوا ہے مطلب ہے کہ جو ان فیرز میں انسان ہے اس خوف میں جب انسان مختلع ہوتا ہے کہ میں کفر کے نظام کو ایون ایک تربیت یافتہ اللہ کا بندہ بھی جب کفر کے نظام کو فیرون کو وقت فیرون کو چیلنج کرنا جاتا ہے تو اس کی وجود میں خوف ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا فیرون کے دربار میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے تو وہاں قتل کیا ہوا ہے وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ اب دیکھیں اللہ کا بھی کمال دیکھیں آپ فیرون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں لاکھ دو لاکھ کی فوش تو انہی چاہیے کم از کم اب موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کیا اللہ سے کہ میں فیرون کے دربار میں جا رہا ہوں میں نے مرڈر کیا ہوا ہے وہ میری جان کے دشمن ہے مجھے چھوڑیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سٹریٹیجیک و ٹیکٹیکل موب کیا اچھا میں حارون کو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں ایک بھائی ساتھ کر دیتا ہوں لیکن ساتھ کیا کہا بھائی کا ساتھ ہونا وہ سٹرنٹ نہیں تھی یہ اس کے بعد جملہ اللہ نے کہا ہے میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں کر کے تو دیکھیں کچھ آپ کے ساتھ یہ یہ وہ کیس ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے جب کہا گیا تخضو وکیل اللہ کو وکیل بنالو ہینڈ آور کر دو کیس اس کے پاس یہی کیا نا انہوں نے اپنا سارا کیس اللہ کے حوالے کے مالک آپ کا حکم ہے سوچیں آج پورے امریکہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایک فقیر اپنے ساتھ کسی اور آدمی کو لے جا دنیا ہسے گی نہیں تماشا نہیں بنائیں گی لیکن فیرون نے کیا کیا فیرون ان کے آگے آجز ہوا کی نہیں ہوا آخر میں رسوا ہوا دلیل ہوا تباہ برباد ہوا پوری اتنی بڑی سیولیزیشن تباہ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں ایک تیر نہیں چلا ایک گولی نہیں چلی موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ہے نا آپ کے سامنے ایک گولی نہیں چلی میں تب تیر ایک تیر فائر نہیں کیا بنی اسرائیل کے پاس کوئی تھائی نہیں نہ کوئی فوج تھی نہ کوئی حارمی تھی فیرون کے پوری فوج سیولیزیشن سمیت تباہ برباد ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فورسز کون سی بھیجی تھی موسیٰ علیہ السلام اور حارون کو بھیج دیا تو جب اس ٹریننگ پروگرام سے آپ مضمل سے گزر کے مدسر پہ آتے ہیں اپریہنچنز تو ہوتے ہیں فیر پھر بھی ہوتا ہے میں جا رہا ہوں کفر کے پاس چیلنجز ہوں گے جو حکم ہے جاؤ کر رہا ہوں اور پھر حکم ہے اٹھئے اور لوگ کو ڈرائیے نصیت کریں لوگ کو بتاؤ کہ لوگ ہوش میں آ جاؤ ہندوستان اپنی فوجیں جمع کر رہا ہے تمہاری سرد پہ لوگوں ہوش میں آ جاؤ یہ سودر کفر کا نظام تباہ ہونے پاکستان کو توڑنے والا ازام دے نہیں ہوتی ہے پوائنٹ کمز جب آپ اٹھ کے ازام دیتے ہو چپ نہیں رہ سکتے اس وقت آپ ایک حکم دیا جاتا ہے جاؤ بات کرو کھل کے بات کرو کہ اب یہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے یہ مدینہ ثانی کے خلاف سادشیں کر رہے ہیں چاہے یہ یہود کی شکل میں ہو چاہے نصارہ کی شکل میں ہو یا حنود کی شکل میں ہو یا خارجیوں اور تکفیریوں دہشتگردوں کی شکل میں ہو چاہے یہ سیاستدانوں کی روپ میں آئے چاہے یہ سود اور ربا کے نظام میں آئے جس کو اللہ کہتا ہے یہ تخبت الشیطان من المسج جس کو شیطان نے چھوکے باولا کیا ہوا کوٹ کے ازام دینی پڑے گی لوگوں کو ڈراو نصیت کرو کہ اللہ سے ڈرو انہاں اللہ کی عذاب آئیں گے ہوش میں آؤ انہاں قربانی پاپ دینی پڑے گی ازام دینے کا حکم ہر دور میں اللہ کے بندے کو ہوتا ہے رب کی بڑائی بیان کرنے کے مطلب ہے کہ رب کی زمین پر رب کا نظام بھی ہوگا اب سود اور ربا کے نظام نہیں چلے گا اب یہاں خلافت راشتہ کی بنیاد پر بیت المال کی بنیاد پر سونے اور چاندی کی بنیاد پر حلال اکنومک موڈل ہوگا رب کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب ہے کب یہاں کفر کا بنائے ہوا دیموکرسی اور ڈکٹیٹیشپ نہیں ہوگا یہاں پہ اللہ کے دین کا بنائے ہوا خلافت راشتہ کے نظام ہوں اکنومک پولٹیکل سوچل جیوڈیشل مارٹل دوں گے رب کا فقبر صرف نارے تکبیر نے آزان دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو غالب و قائم و نافذ بھی کرنا ہے and that is where the struggle starts یہاں پہ تصادم ہوتا ہے straight away جیسے آپ کفر کے نظام میں آکے آزان دیں گے حضور نے صرف کیا فرمایا تھا قول لا الہ الا اللہ تفلے ہو قول لا الہ الا اللہ کے لابا کوئی حاکم مالک محبوب مقصود مطلوب نہیں ہے فلا پا جاؤ گے یہ تری سی بات کہہ دیتے ہیں ہم بھی تک روز کلمہ پڑھتے ہیں کفر کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو کیا سمجھ میں آگئی تھی کفار کو مشرقین کو اس کلمہ کا مطلب کیا ہے کہ جس لمحے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنتے تھے قیامت ٹوٹ پڑتی تھی مسلمانوں پر اس کلمہ اس وقت توحید کی کونسی ایسی طاقت ان کو معلوم تھی اس لیے کہ دینیو یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ اس تربیت کے ایسے مقام پر آ چکے ہیں کہ ابیت نے رب کو اس کی بڑائی کو تو اس کے بعد جو پورا ٹریننگ پروگرام ہے مدسر کا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم لنکہ یہ بند مومن کی تربیت کے مراحل ہیں اور اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جماعتیں اور تحریکیں کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں کہ ان کے اندر جو نوجوان ہیں ان کی تربیت ان کی جو قیڈرے ہیں ان کے جو کام کرنے والے وقت نہ ان کی تربیت مضمل پہ ہوئی ہوتی ہے نہ مدسر پہ اور اکثر اور بیشتر مدسر کی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں بغیر مضمل کی تربیت کے نہیں ہو پائے گا نہ نفس پہ قابو ہے نہ اللہ کو وقیل بنایا ہے نہ پھاری ذمہ داری کے لیے قول ان سقیلہ کے لیے تیار ہیں نہ اتنی ڈیگنٹی اتنا کرج اتنی تربیت ہے کہ ماف کر سکے ماف کرنے کی صلاحی نہ صبر کرنے کی جرت ہے آپ اسے بار بھی ہوتے ہیں غصے میں بفر پی جاتے ہیں جلواز بھی ہیں درگزر بھی نہیں کر پاتے غلطیوں پر پردہ بھی نہیں ڈال پاتے اور پھر نفس اتنا غالب اور بھاری ہے کہ خواہشات نفس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے جو امراض قلبی ہیں جو خواہشات نفس میں لپٹے ہوئے ہیں اپنی مرضی اپنی انہ اپنی ایگو زیادہ بڑا خدا بنایا ہوا ہے چیز میں کوئی لپیٹا ہوا ہے وہ کپڑے کی چادر نہیں خواہشات نفس کی چادر ہے کفر اور نظام اور سود اور ربا کی چادر ہے حرام کی چادر ہے اس میں لپٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے پھر وہ مدسر کی ڈیوٹی نہیں کر پاتے نہیں ہو پائے گا نہ نفس پہ قابو ہے نہ اللہ کو وکیل بنایا ہے نہ بھاری ذمہ داری کے لیے قول انسقیلہ کے لیے تیار ہیں نہ اتنی ڈیگنٹی اتنا کرج اتنی تربیت ہے کہ ماف کر سکے ماف کرنے کی صلاحیت نہ صبر کرنے کی جرت ہے آپ اسے باہر بھی ہوتے ہیں غصے میں بیفر پی جاتے ہیں جلدواز بھی ہیں درگزر بھی نہیں کر پاتے غلطیوں پر پردہ بھی نہیں ڈال پاتے اور پھر نفس اتنا غالب اور بھاری ہے کہ خواہشات نفس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے جو امراض قلبی ہیں جو خواہشات نفس میں لپٹے ہوئے ہیں اپنی مرضی اپنی انہ اپنی ایگو زیادہ بڑا خدا بنایا ہوا ہے جن خواہشات جس مضمل سے لپٹے ہوئے ہیں جن چیز میں کوئی لپیٹا ہوا ہے وہ کپڑے کی چادر نہیں خواہشات نفس کی چادر ہے کفر اور نظام اور سود اور ربا کی چادر ہے اس میں لپٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے پھر وہ مدستر کی ڈیوٹی نہیں کر پاتے تو سوال اس میرے بچوں کوئی کر سوال ہو آپ لوگوں کا باری باری بسم اللہ کوشش کریں گے چند سوال ہوں جی بیٹا میرا بیٹا میرے سوال آپ سے یہ کہ ہم نوافل تو ادا کر دیتے ہیں ایک ہمارا اپنی نفسیات کو دبا لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رامے قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی نمازوں میں اپنی عبادات میں وہ عشق وہ کیسے لائیں ہم جو ہمارے صحابہ کی نمازوں میں تھا وہ کیسے لائیں ہم بیٹا دیکھو آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ آج اپنی نمازوں میں ہم وہ سوز وہ گداز وہ نرمی کیسے لے کر آئے ہیں اپنی مال کا اپنی عزت کا اپنی عبرو کا خوف ہو جواب کو یہ معلوم ہو کہ سوائے اللہ کے آپ کائنات تو میرا کوئی آسرہ اور کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا اس وقت نمازوں میں سوز آتا ہے آپ خود اپنی زندگیوں میں نوٹ کرو آپ پہ کوئی پیارا بیمار ہو مرنے والا ہو اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بیٹا آپ صرف دعا ہی بچا سکتی ہے اس کو اس طرح آپ دیکھیں پھر آپ کے آنسوں کیسے نکلتے ہیں نماز میں ایسے ہی ہوگا نا جب تک دل نہ ٹوٹے اس وقت تک نماز میں سوز نہیں آتا جب تک انسان کی زندگی میں کوئی ایسا طوفان نہ آئے جو اس کے وجود کو ہلا کے نہ رکھتا ہے اقبال نے اسی لیے تو دعا دی تھی سوچتے کیوں نہیں ہو خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر جو انسان تھنڈی ہے پرسخون زندگی گزار رہا ہے جس کو غافل اتنا ہے اس کو کوئی زندگی میں مست ہے جو کھانا پینہ مل رہا ہے روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے کیریئر کاروبار ٹھیک ہے اس کا اس کی زندگی کئی سال کے وسائل خزانے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں نہ اس کو رسک کا کوئی مسئلہ ہے نہ اس کو صحت کی کوئی پرابلم ہے نہ اس کو طاقت اور پاور اس کے پاس ہے نہ کسی کا خوف ہے دنیا میں اس کو کسی بات کا اس کے دل میں گداس کیسے پیدا ہوگا نہیں ہوگا وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان دکھی ہوتا ہے اسی لیے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے اگر کنورٹس کی سٹوری کہانییں سنو یوسف اسلام کیٹس ٹیونز آدمی اس وقت مسلمان ہوا اس کا دل اللہ کی طرف اس وقت ہوا جب وہ موت کے قریب پہنچ گیا کتنے لوگوں نے مرنے کے قریب پہنچ گیا اس وقت اس کو اللہ یاد آیا اللہ کو ڈھونڈا تلاش کیا حقیقت ملی ماشاء اللہ مسلمانوں کے یوسف اسلام بن گیا ہزاروں لوگوں کی مثالیں ایسی ہیں جب دل ٹوٹتا ہے نا تو دل جب نرم ہوتا ہے اس وقت نماز میں گداز ہوتا ہے اور اسی لیے بندہ مومن جو ہوتا ہے اللہ کے بندے کی صفتی خاص یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے جب دکھ بانٹتا ہے یہ تیم بیوہ مسکین کے پاس جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کرو حضرت عمر کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ جلالی تھے شیطان ان کو دیکھ کے راستہ کٹ لیتا تھا اور ان عمر کا حال یہ ہے کہ ایک بڑھیا اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پتیلے میں کچھ ڈال کے عبال رہی تھی اور سیدنا عمر جب ان کے پاس سے گلد رہے دیکھا بچے رو رہے ہیں اور وہ بڑھیا بچوں کو کھلا نہیں رہی پس کھانا پکایا جا رہی ہے پوچھا انہوں نے بڑھیا کو ڈاٹا کہ کھلا تھی کیوں نہیں ہے بچوں کو کھانا بچے رو رہے ہیں بھوک سے تو بڑھیا رو پڑی پرتیلی کے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو اس میں پتھر اُبل رہے تھے کہتی کھانا نہیں ہے ہمارے پاس بچوں کو میں تسلیق دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے کہ بھوک سے یہ سو نہ جائے سیدنا عمر دھاڑے مار مار کے رونے لگے وہاں پر اتنا روئے کہ بہوش ہونے والی حالت بن گئے بھاگے بھاگے واپس بیت المال آئے بوریاں اٹھائیں کھانے کی اپنے کندے پر ڈالیں غلام نے کہا سیدی میں اٹھا لیتا ہوں فرماتے ہیں قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ میرا بوجھ ہے خود اٹھا کے اس بڑھیا کے پاس آئے اپنے سامنے کھانا پکوا کے پھر مغلام نے کہا اب چلیں تو وہ کہتے ہیں مالک سوائے آپ کے اور کچھ نہیں چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے اور کچھ نہیں چاہیے ان کے لئے زندگی کا مقصد ہوتا ہے حضور کے قدموں میں پہنچنا اس کے علاوہ کائنات کی کوئی خواہش ہوتی نہیں ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے موتو قبلا تموتو کہا گیا اس کو فقرہ کی زبان میں مرنے سے پہلے مر جاؤ اور مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو اس طرح ختم کر دے کہ نفس کی خواہشیں ختم ہو جائیں وہ نفس نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جو راضی نامی اس کا نفس مطمئنہ یہ راضی نفس ہے اور اسی لئے جس کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹو کہ آپ اس سے راضی جو اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا ان کو لکھا جاتا ہے رضی اللہ عنہم صحابہ کو لیکن صحابہ کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے لیکن اللہ تو طاہر ہے بعد میں بھی بہت لوگوں سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت جس کو حاصل ہو جائے جس کی خواہشات ہے نفس اس دنیا کی ختم ہو جائے وہ پھر جیتا مرتا اللہ کے لئے اپنی ذات کے لئے نہیں نہ خواہشات ہوتی ہیں اس کی نہ کوئی انتقام اس کا ہوتا ہے نہ غصہ اس کی ذات کا ہوتا ہے نہ جلال کچھ بھی اس کی ذات اس کا اپنی ذات سے تعلقی واسطہ کوئی نہیں وہ ہے اس لئے کہ اللہ رسول کی ریوٹی کرنی ہے اس لئے کہ اللہ انہ السلاطی ونسکی مہ جائے مماتی للہ رب العالمین میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف راضی میں اسی لئے مسلمہ نہ اسی لئے نمازی یہ مقام جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے نہ کسی بندہ مومن کو موتو قبلن تموتو مرن تو اگئے مر گئے باہو تد مقصدنو پایا ہو حقیقت اس وقت عطا ہوتی ہے جب انسان خواہشات نفس اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ سوائے رب کی ذات کے یرودیون وجہ اللہ اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں بس کی لوگ دنیا نہیں مانتے آخرت نہیں مانتے جنت بھی نہیں مانتے مانتے رب کو ہیں باقی رب ان کو دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے جنت بھی دیتا ہے وہ رب کا کام ہے لیکن یہ اللہ کے بندے طالب رب کے ہوتے ہیں طالب اللہ کے رسول کے میرا question یہ ہے کہ آج کل کے دور میں سرم سورہ مضمل سے سورہ مدسر پر کیسے موف کر سکتے ہیں بیٹھے جان سورہ مضمل ایک ذاتی انڈیویجول ٹریننگ پروگرام ہے ہر شخص اپنے گھر میں کر سکتا ہے سورہ مضمل کا ایک ٹریننگ پروگرام ہر بچہ اپنے گھر میں کر سکتا ہے آپ کی اپنی راتیں ہیں اپنے دن ہیں اپنا وقت ہے ماشاءاللہ ہر انسان اپنے زندگی کا تائین خود کرتا ہے میں نے کتنا وقت فاملی کو دینا ہے کتنا ٹی وی دیکھنا ہے کتنا وقت میں نے یونیورسٹی کالوجز میں جانا ہے کتنی پڑھائی کرنی ہے کتنا کھیل کود کرنا ہے کتنی شاپنگ کرنی ہے کتنا میں نے بزار جانا ہے اپنی زندگی کا تائین آپ خود کرتے ہو اور سورہ مضمل کا ٹریننگ پروگرام آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالی نے بالکل ذاتی رکھا ہوا ہے آپ کو اختیار دیا گیا ہے اللہ نے کہ جتنا وقت تمہارے پاس ہے کہا رات کو آدھی رات کو عبادت آدھی رات تک عبادت کر لو کچھ زیادہ کر لو اچھا کچھ کم کر لو معلوم ہے تمہیں دن میں ذمہ داری ہیں ریسپانسیبیلٹیز ہیں تمہارے پاس لیکن اپنے آپ کو اس تمام محول ریسپانسیبیلٹیز سے الگ کر کے وَتَبَتَّلِ اللَّهِ تَبِّل کچھ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق پرائیوٹ ذاتی تعلق بھی قائم کرو have a personal direct relationship with اللہ سبحانہ و تعالی in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کچھ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بچوں کہ جنرلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں لیکن ان کو مرشد تسلیم کرنا مرشد کا مطلب ہے کہ میرا ایک ذاتی تعلق ہو رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح صحابہ اکرام مجموعی طور پر اس امت کا حصہ ضرور ہے لیکن ہر ایک کا رسول اللہ سے ایک ذاتی تعلق بھی ترہے ہر ایک اپنا ایک مقام ہے حضور کے دربار میں کوئی اشرہ مبشرة میں سے ہیں کوئی خلپہ راج دین میں سے ہیں کوئی اہلِ بدر میں سے ہیں کوئی بیت رزوان والوں میں سے ہیں کوئی خدبہ حجد ال wirدہ والے میں سے ہیں کوئی صحابہ والے میں سے ہیں ہر صحابی کا اپنا درجہ متعین ہے اور اپنا ذاتی تعلق ہے حضور کے ساتھ اسی طرح آج بھی میری جان ہر امتی کا حضور سے ایک ذاتی تعلق تصکتا ہے اور حضور کے دربار میں اس کا ایک مقام محق طین ہے اس کے عشق اس کے پیار اس کے جنون اس کی محبت پہ اس کی قربانی پہ اس کی خلوص پہ ہر امتی کا ایک درجہ متعین کیا جاتا ہے اللہ سورہ رسول کے دربار میں ماشاءاللہ تو یہ سورہ مضمل کا ٹریننگ پروگرامز آتی ہیں لیکن افکرس ایک بات کوئی بھی ٹریننگ پروگرام ہو بغیر استاد بغیر مرشد کے ہوتا نہیں ہے استاد چاہیے ہوتا ہے مرشد تلاش کرو ایک اچھے استاد تلاش کرو جو روحانی دنیا کے استاد ہیں علماء حق میں سے بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے فقراء کاملین میں سے بھی ایسے لوگ ملیں گے ان کو تلاش کرو کیونکہ کوئی کام اعلیٰ سے اعلیٰ انسان اس پر عمل نہیں کر پاتا کیونکہ اس میں بہت ساری کیفیات اس سورہ مضمل کے پہلی گیارہ آیتوں میں بھی ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی قلبی وارداتوں میں سے انسان کے دل کے مراز سے جہاں پہ کہا گیا کہ در گزر کرو معاف کرو عونرابل روہ ڈگنیفائی روہ سبر کرو یہ ساری آزمائشیں قلب کی ہیں بھاری ذمہ داری آپ پر آنے والی ہیں صرف فیزیکل ایفرٹ نہیں ہیں قلبی کوششیں بھی قلبی بھی کیفیات ہیں یہاں پر آپ کو ایک ایسا استاد چاہیے جو اس مقام پر فائز ہو جس کو اللہ کی طرف سے آثورٹی اور اجازت اس بات یہ ہو کہ انسان کا تسکیہ کر سکے اس کو تسکیہ کرنا کہتے ہیں جو آپ کی طرف پر نا جو آپ کے نیتوں کو درست کرتا ہے جو آپ کے امراض قلبی کو دیکھتا ہے ایک ہی عمل انسان ساری رات تحجد پڑے اگر نیت یہ کر لے کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے جنت مل جائے گی ساری رات تحجد پڑے نیت یہ کرے کہ دنیا والے کہیں گے بڑا تحجد گزار ہے نشان پڑ جائے گا میرے ماتے پہ بھی اور پاؤں پہ بھی تب وہ برباد ہو جائے گا اسی نیت سے تو عبادت تو ایک ہی جیسی ہے نیت کے فرق سے اجر تبدیل ہو جاتا ہے نیت کے فرق سے اجر تبدیل ہو جائے گا یہ مرشد درست کرتے ہیں ایک عام مرشد کا ہے کہ آپ کے نیت کو کس طرح درست کرتے ہیں ورنہ حویث چھپ چھپ کسینوں میں تصویریں بناتی ہیں وہ ایک باپ نے یہ بہت ملی محفل تھی لوگ سو رہے تھے سارے اس کے اندر تو ایک باپ نے آدھی رات کو اپنے بیٹے کو اٹھایا اور بیٹے سے کہا کہا وہ تحجد پڑھیں تو باپ اور بیٹے نے تحجد پڑھی تحجد پڑھنے کے بعد بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ باپ دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہم سارے سو رہے ہیں اور ہم نے تحجد پڑھ لی تو باپ کہتا ہے اس سے بہتر تھا کہ تو سوتا ہی رہتا کہ یہ تکبر تو جتا با کروا دے گا کہ جس کے دل میرائی برابر تکبر ہوا اور جس نے دوسرے مسلمانوں کو برا سمجھا وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا تو بیٹا اس سے بڑا درنا پڑ یقین کرو اللہ کے بندے نے ایک ہم سے بات کہی ہم حیران ہو کے فقیر درویشوں کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں ایک فقیر نے ہم سے کہا بیٹا میں لوگوں کے گناہوں سے نہیں ڈرتا مجھے لوگوں کی نیکیوں سے ڈر لگتا یہ عجیب سی بات لگتی ہے آپ نے سوچے در حیران ہوتا ہے میں کہتا ہے بیٹا گناہوں سے نہ ڈرنا نیکیوں سے ڈرنا ہمیں سمجھ نہیں آئے یہ بات ہم نے کہا بابا وضاحت کریں کہتے ہیں بیٹا گناہ پہ انسان خجالت کرتا ہے شرمندگی ہوتی ہے کوئی انسان گناہ کر کے فخر نہیں کرتا اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے اللہ کے حضور جھکتا ہے اللہ کی مغفرت رحمت بڑی وسیع ہے جو اللہ کا بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ سے مغفرت فرمائے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے یو بدل سیاد حسنات والی بات بھی ہے کہنے کے لیکن ہمیں جس چیز سے خطرہ آتا ہے کہ جب انسان اپنی نیکیوں کا تکبر لے کر بیٹھ جائے کیونکہ یہ انسان کو سب سے زیادہ ہلاک کرواتا ہے جو انسان بہت نیک ہو جاتا ہے پھر شیطان سب سے زیادہ شدید حملہ اس پر اس جگہ کرتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے اگلا بڑا گناہ کار ہے اور جس لمحے انسان کے وجود میں نیکی کا تکبر آ گیا جہنم مقدر ہو گئی اس کے لئے کیونکہ یہاں پر وہ توبہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اس کو اپنا نیکی کا تکبر ہوتا ہے گناہوں کے خجالت پر انسان توبہ کرتا ہے نیکی کے تکبر پر انسان کا تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے جب تک کہ اللہ خاصل خاص ہدایت دے کے کسی انسان کو نہ بتا دے